اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لیلہ و انہا یلیہ راجعون انہا لیلہ و انہا یلیہ راجعون انہا لیلہ و انہا یلیہ راجعون اے حسین کے عزاداروں اے مظلوم کرولہ پہ گریاؤں ماتم کرنے والوں آج آپ دیکھ رہے ہیں امام بارگاہ نظر علی میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر کیا کل جب آئے تھے شب میں تو کیا یہاں کا یہی عالم تھا نہیں چاروں طرف روشنیاں تھی چاروں طرف روشنیاں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مہمان ہے مگر آج چاروں طرف اندھیرہ ہے چاروں طرف سنناٹہ ہے چراغ گل کر دیئے گئے حدیدہ نگرامیر میں وضو کرنے کے بعد امام بارگاہ میں گیا تو کیا دیکھا تمام ذری پر سفید چادر بڑی ہوئی ہے میرا مولا شہید ہو گیا حسین مارے گئے عباس علی اکبر مارے گئے کربلا میں شام ہو گئی ارے غریبوں کی شام دیواؤں کی شام یتیبوں کی شام ارے لٹی ہوئی بیویوں کی شام کہیں رباب رو رہی ہے کہیں ام فروا رو رہی ہے کہیں لیلہ رو رہی ہے آئے میرا گڑی الجوان علی اکبر آئے میرا نون حال قاسب آئے میرا ابباس آدادہ رو کربلا میں شام ہو گئی چاروں طرف اندھیرہ ہے ہاں شہادت حسین کے بعد کربلا میں دو عجیم منظر دیکھنے کو آئے پہلا منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضا نے آ کر شہزادی زینب سے کہاں بی بی غصب ہو گیا شہزادی تڑپنے لگی اب کون سی مسیبت آن پڑی ارے اب کون سی مسیبت اس سہرہ اکرولا بیان پڑی ارے میرا بھائیہ مارا گیا میں نے انہوں محمد کو قربان کیا تھا میرا بھائیہ بچائے مگر میرا بھائیہ حسین وارا گیا فضا آپ کیا کہنے آئی ہو کون سی مسیبت عزمہ آنے والی ہے ایک مرتبہ فضا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے شہزادی غضب ہو رہا ہے غضب ہو گیا کہا کیا ہوا کہا میں سن کے آ رہی ہوں عمر سعید نے کہا ہے اپنے سپاہیوں سے اپنے فوجیوں سے کہا گھوڑے کی نال بندی کر آئی جائے لوگوں نے پوچھا کیوں کہا حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا ہے ہاں آزاداروں آپ ساتھ بھی محرم کو ارے حسن کی جان قاسم کا ماتب کر چکے ہیں بس ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا ہے شہزادی زینب نے جیسے ہی یہ سنا ایک مرتبہ کہنے لگی فضا اے میری ماں کی قدید فضا پامال کیا جا چکا زندگی میں پامال کیا جا چکا ہو دوسرا منظر حسین کی شہادت کے بعد اے میرے عزیز و آس صبح سے آپ علی اسغر کے مسائف سنتے آ رہے ہیں آج آپ نے آمال اشورہ بھی انجام دیا علی اسی اسغر کی مظلومیت کا یہ گوشہ اور ملتا ہے امام نے علی اسغر کو دفن تو کر دیا تھا مگر کیا معلوم آپ کی شہادت کے بعد ظالم اسغر کو خبر سے باہر نکال دے گئے عمر السعاد نے جب سروں کے شمار بندی کی گناہ تو کہا شہید بہتر ہوئے تھے سرے کہتر ہے بہتر وہ سر کہا ہے کسی سپاہی نے کہا ارے وہ ننہ علی اسغر تھا وہ حسین کا بیٹا علی اسغر تھا ارے جسے اسغر کو جسے حسین نے دفن کر دیا اے پسر سعاد ارے اس سر کو لے کر کے کیا کرے گا پسر سعاد کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اسغر کی قبر تلاش کرو اور سر لے کر کے آؤ ہاں میرے عدیدوں غزب ہو گیا دو گھوڑ سوار جو ہے وہ ہاتھوں میں نائزہ لیے ہوئے چاروں طرف اسغر کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں وہی نائزہ چپو دیتے ہیں جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں نائزہ چپو دیتے ہیں ازاداروں غزب ہو گیا ایک مرتبہ جیسے ہی نائزے کو زمین پر چپویا اور اللہ شعی علی اسغر نائزے میں ولج کر خابر سبار اللہ ان آبادوں پر آئے مدرہ دل فرمائے اللہ ان کے گریے کو خبول فرمائے اے پروردگار تجھے زینب کی بظلومیت کا باستہ ان ازاداروں کی ازاداری کو قبول کر لیجئے ازاداروں نائزے میں ولج کر علی اسغر کا لاشا خبر سے باہر آیا ارے ظالم ننے سے جسم پر سوار ہوا اور گلو مبارک علی اسغر کو جدہ کرنا چاہا ایک مرتبہ فزہ نے آباد رباب اب تیرے بچے کی خور رہی اے رباب آپ کے بچے کی خیر نہیں کہا مہ فزہ کیا ہوا کہا رباب دیکھو اب جو ماں نے دیکھا ارے خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دیکھائے علی اسغر ہے ظالم سوار ہے ہاتھ میں خنجر ہے علی اسغر کے سر کو تن سے جدا گیا ارے ماں ترپ کے رہ گئی فقط ایک جملہ کہا اے میرے لال علی اسغر ارے اسغری ماں کو معاف کر دینا اے میرے لال ارے میں تجھے بچا بھی نہ سکی آزادارو اس طریقے سے کربلا میں ظالموں نے ظلم کیا سلام ہو شہزادی جناب زینب علیہ مقام کے سبر پر سلام ہو رواب کے سبر پر سلام ہو امی لیلہ کے سبر پر سلام ہو امی فروہ کے سبر پر یہ سارے منادر بیویوں نے کربلا میں دیکھے اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھ لائے میں پورا واقعہ پوری شہادت نہیں پڑنا چاہتا مجھے معلوم ہے ہاں بہت تھکے ہوئے ہیں شبِ آشور سے لے کر آج اس وقت تک حسین پر واتب کر رہے ہیں حسین کی دکھیاری ماں کو پرسا دے رہے ہیں مگر میں نے جو روایتوں میں دیکھا ہے عجیب جملہ ملتا ہے حسین کی دکھیاری ماں ارے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ہر آزا خانے میں جاتی ہے اور اپنے لال کے آزاداروں کے لیے دعایں خیر کرتی ہے ہاں میرے آزادہ حسین کے آزاداروں کربلا میں شام ہو گئی حسین مارے گئے مگر سکینہ کا عالم عجیب ہے ارے سکینہ کی یتیمی کی پہلی رات ہے جو سکینہ بابا سے پوچھتی تھی بابا ارے یتیمی کسے کہتے ہیں امام فرماتے ہیں سکینہ ارے جس کا باب مر جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے ہاں حسین کی شہادت کے بعد سکینہ نے کیا دیکھا ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی ایک خیمہ جلتا تھا بی بی آہ دوسرے خیمے میں جاتی تھی دوسرا خیمہ جلتا تھا بی بی آہ تیسرے خیمے میں جاتی تھی تیسرا خیمہ جلتا تھا بی بی آہ دوسرے خیمے میں پہنچ جاتی تھی روایت یہ کہتی ہے جب سارے خیمے جل چکے ایک خیمہ بچا تھا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی بار بار خیمے میں جاتی ہے نکل آتی ہے میں نے بڑھ کر کے آگے پوچھا بی بی کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی چیز ہے کہا میرا عابد بی بار پڑا ہوئے ہیں میرا سید سجاد پڑا ہوا ہے عطا دارِ حمد کو سلام زینب کی حمد کو سلام ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ساری طاقت کو جمع کیا آبا دیئے میرے بابا علی ارے بیٹی کی بدد کو آو بیٹی کی بدد کو آو میرے بابا حمد کو جمع کیا اکیلی زہدہ بھائی ارے میں وہ کیسے منظر بیار کروں نہ معلوم زینب نے اپنے بھتیجے کو کیسے جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا یہ ہمارا وقت کا امام آئے گا وہ ہی بتائے گا میری دادی نے کیسے جو ہے سید سجاد کو نکالا تھا حضاداروں سننا بڑا آسان ہے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے ارے اہلِ بیت نے آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں یہ منظر وہی جانتے ہیں اسی لئے سید سجاد کہتے ہیں چالیس برس تک میں روتا رہا اپنے بابا کو یاد کر کے روتا رہا ارے میرا بابا لوگوں سے پانی مانگتا تھا مگر کسی نے بابا کو پانی نہ دیا ارے کند خنجر جو ہے وہ سوکے گلے پر چلا دیا سید سجاد چالیس برس تک روتے رہے شام غریبہ ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے حسین کی بیٹی خیمے سے نکل گئی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی خیمے سے نکلی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی چارے طرف دور نہیں ہے آئی نہ آئی نہ بھی اے میرے بابا اے میرے بابا آپ کہاں ہے اے میرے بابا سکینہ کی خبر لو اے میرے بابا دامن میں آگ لگی ہوئی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا میں نے چاہا جھکے جو ہے دامن سے آگ بجھا دوں ایک مرتبہ وہ بچی بہت تیز پیچھے ہٹی اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا مجھے آدھ نہ لگانا ہم اہلِ بہتِ آتھا رہے حمید ابن مسلم کہتا ہے اے بی بی کہاں جا رہی ہو کہاں بابا کو ڈھونڈ رہی ہو دوسری روایت یہ ہے حمید ابن مسلم نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہو کہاں بس ایک میرے اوپر میں حربانی کر مجھے نجب کا راستہ ودا دے میں دادا لگیا جانا چاہتی ہو جا کے پریاد کروں گے اے دادا ارے آپ سب کے مشکل کشائی کرتے ہیں اے دادا ارے سرکرولا میں آ جائیے ارے دادا خیر میں جل گئے اے دادا ارے ظالموں نے پوپر تباچے وارے لیجئے ازاداروں زینب جکمہ تبا سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی نکلی زینب ڈھونڈ رہی ہے سکینہ نہیں مل رہی ہے شام غریبہ میں یہ بھی ملتا ہے جب زینبوں میں کل سوم سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں جا رہی تھی سکینہ نہیں مل رہی تھی تو ایک مرتبہ ایک گھوڑ سوار کو دیکھا جو آ رہا ہے اس سے پوچھا ہے شیخ کیا تم نے اس مقتل میں کسی بچی کو دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا تو نہیں ہے مگر ہاں اتنا معلوم ہے میرا گھوڑا پیاسا تھا میں فراث سے پانی پلا رہا تھا مگر ایک بچی کے رونے کی آوازہ رہی تھی میرے گھوڑے نے پانی نہ پیا میرے گھوڑے نے پانی نہ پیا ازاداروں زینبوں میں کل سوم پہنچی کیا دیکھا سکینہ بابا کسی نے پہ آرام کر رہی ہے زینب قریب بیٹھ گئی اے میری بچی یہ تو بتاؤ اور ایک لاش کو پہچانا کیسے سر تو ظالم لے جا چکے تھے تم نے پہچانا کیسے ازاداروں سکینہ رو کے کہتی ہے بھوپی اممہ میں کافی دیر تک مقتل میں بابا کو ڈھوڑتی رہی اے میرے بابا کہا ہو آواز دو ایک مرتبہ اس نشیب سے آواز آئی ایلائیہ ایلائیہ یاب و نیہ بابا نشیب میں پڑا ہوا ہے بس سزادار و زحمت کو تمام کیا جو مشہور روایت شام غریبہ کے سلسلے میں جناب زینب ہے علی کی بیٹی ہے حباس کی بہن ہے بہادر ہے ہمت و جراز سے جناب زینب نے کام لیا خیمیں جل چکے ہیں سارے خیمیں جل چکے جلی ہوئی راک پر بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں جناب زینب ایک ٹوٹا ہوا نیدہ لے کر کے پہرا دے رہی ہے کہ ایک مرتبہ رات کا سرنا ٹھانیس پہ رات گزری ہے جناب زینب نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے جناب زینب نے کہا ایک گھوڑ سوار ارے اب تو کیوں آ رہا ہے زینب کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا اگر تجھے کچھ لینا ہی ہے تو صبح صویرے آ کر لے لینا اس وقت بچوں کو سو لینے دے مگر سوار کچھ نہیں سنتا تیزی سے آگے بڑھتا چلا رہا ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اب باس کی بہن کو جلال آ گیا جناب زینب آگے بڑھی لجاب فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا یہ سوار میں تجھ سے بار بار کہہ رہی ہوں اور تُو سنتا نہیں ہے کیا تُو سمجھتا ہے میرا اباس مارا گیا میرا علی اکبر مارا گیا میرا حسین مارا گیا ارے زینب تنہا ہے میوسی اباس کی بہن زینب ہو بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ شیر سوار نے چہرے سے نقاب کو پلٹا اے زینب اورے میں تیرا بابا لے ہوں جیسے ہی زینب نے باب کا نام سنا قدموں سے لپڑ گئی اے بابا بابا ہے جب میرا حسین مارا گیا اے بابا میرا اباس مارا گیا اے بابا میرا علی اکبر مارا گیا زینب تمہا رام کرو علی پوری رات پہرا دے گا سیاء عالم الذین ظلم و عیم انقلبین یا نقلبون انہا للہ و انہا علیہ راجعون پروردگارہ ان ازاداروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما ہماری ازاداری کو قبول فرما ازاداری میں اگر کوتا ہی غلطیاں رگے تجھے مظلوم حسین کا واسطہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما معدر حسین کو ہمارے عمل سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ ازاداری میں جن لوگوں نے احتمام کیا اور اپنے وقت کو جو ہے میرے معبود صرف کیا پروردگارہ ان کی زحمتوں کو قبول فرما پروردگارہ اگر کوتا ہی غلطیاں رہ گئی تو معاف فرما پروردگارہ ازاداروں کی حفاظت فرما ذا خانوں کی حفاظت فرما ازاداری کی حفاظت فرما کنیزان زہرہ کی حفاظت فرما ان کے گودیوں میں پلنے والے غزہ داروں کی حفاظت فرما بھاری سے زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ماتن پلنے والے